جناب آج میں بات کرنے والا ہوں اس انٹرٹینمنٹ کی جو 50s 60s 70s 80s 90s تک کے ڈے کے تک نیسا سریتہ کمبل سریتہ اس کے بغیر لوگ سمچھے تھی زندگی نہیں گزر سکتے اور وہ تھا امران سریز آج کل کے لوگ بہت کم اس چیز سے آشنا ہوں گے علی امران ایسا لازوال گردار اس نے صفی کا جو سیکڑوں سال تک رہے گا اب ہم جو جنہوں نے پڑھی امران سریز وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس گردار کو ایسا لازوال گردار دیکھیں ابن سفی 50s کے بات ہے ان کو کسی نے چیلنج کیا تھا کہ اچھے نوبل نہیں چل سکتے ابن سفی نے چیلنج کو قبول گیا یہ تبکی بات ہے جو پاکستان شفتے ہیں انہوں نے جاسوسی دنیا کے نام سے سیریز لکھنے شروع کی جس کے ہیرو کرنل فریدی اور کیپٹن امیت ہے لیکن جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے علی امران کا کردار انٹروڈیوز کر آئے جو بہتائر بڑا بیو گفتہ سب لوگ اس کو اللہ بناتے تھے لیکن وہ سگریٹ سرویس کا چیف تھا جس کا کوڈ نام ایکس ٹو تھا ایک سو سولہ نوبل تو ابن سفی نے ریگولر لکھے تھے چار بڑے نوبل بھی تھے ان کے امران سریز کے باتا رہا ہے ایک سو چھوٹس جاسوسی دنیا کے تھے اور امران کا کردار کیا پیٹ ہوا اس کے ماتے تو کبھی نہیں بتا تھا کہ وہ ایکس ٹو تھا اور امران کا کردار کے جو ویلنز تھے تھریزہ زنگی پھر ایک مسنوی سرزمین جس کا نام زیرو لینڈ ہوتا تھا کیا نوبل تھے اب نوپس سو بوچھتے ہیں سر آپ کا آئی کیو ایسے کیسے بڑا نوبلیج کیسے بڑی کیسا اب اتنا مشکل مشکل ہر سبجیک کے سوال کر لیتے ہیں پڑھا کر لیتے ہیں تو بہت بڑا کردار اس میں امران سریز کا تھا امران سریز پڑھنے سے واقعی میرا بڑا آئی کیو بڑھا تھا اور اب میں اس بات پہ بڑا پریشانوں کے ریڈنگ حیبٹ بڑھتی جا رہی ہے تو بکس میں نے جو لکھیں تھے نہیں اس میں بھی یہی بڑا ایمپورٹنٹ رول تھا اور میرے جو چار پیارے بھانچے اور سٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست چیز تھی اچھا میں اور میری ایک بہن ہم دونوں بڑے شوق سے بڑھتے ہیں کوشش میری ہوتی دی پہلے نوبل چھکے پڑھو جب پت بہن سے پہلے پڑھنا پھر اس کے بات وہ پڑھے ہیں